بی اے پارٹ فرسٹ یا کے جوگروفی کے سٹوڈینٹوں کے لیے میں شیو شنکرمین آسٹین پروپیشن جوگروفی گورومنٹ گلز کولیس سکندرہ دوسا آج کا ٹوپک لے کے آہا ہوں اراولی پروت سرنکھلا کا مہت اور اس کا ایک لاس میں ایک سلائنڈ میں ایمیز یا میپ لاس ویڈیو میں میں نے بتایا تھا کہ اراولی پروت مالا کی اتپتی کیسے ہوئی ہے کب کی بنی ہوئی ہے کس پرکار کی پہاڑی ہے پروت مالا ہے اس کا وستار راستان میں کہاں کہاں ہیں کہاں سے کہاں تک ہے کون کون سی جلوں میں فیلی ہوئی ہے اس کا سیکٹری بیوازن کس طریقے سے کیا گیا ہے موکہ پروت چوٹیا کون کون سی ہے اور اس کا میں نے آپ کو سلائیڈ بھی پروائیڈ کروا دیا پی ڈی ایف روپ میں آج پڑھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے کہ اب ایسے قسطن بہت کم آتے ہیں کہ اراولی پروت مالا کا ورنن کیجئے اس کا ویبازن کیجئے تھوڑا کون ٹیمپریلی ایشیو پہ قسطن پوچھتے ہیں آج کل پوچھ لے گا اراولی پروت مالا کا ویبازن کرتے ہوئے اس کا مہتو بتائیے یا صرف مہتو پہ بھی قسطن آ سکتا ہے تو آئیے ڈیر اسٹرین چلتے ہیں اراولی پروت مالا کے مہتو پر دیکھیں اس ویڈیو میں میں نے اس کی ویسیستہ مہتو کے ساتھ جھوڑی ہے کیونکہ تو نات مگد دھین کروگے تب یہ آپ کے اچھی طریقے سے ٹوپک سمجھ میں آئے گا دیکھیں فرس ٹوپک ہے اس پروت سرینک کا ویستار اتر پورو سے دکشن پسٹم میں پایا جاتا ہے ارتات مانسون کی دشا کے سمانان تر پایا جاتا ہے جب بھی ہم مہتو کی بات کرتے ہیں تو اس میں پوزیٹیو نیگیٹیو دونوں ایسپیکٹ لیتے ہیں مکشت تو پوزیٹیو ایسپیکٹ ہی لیتے ہیں تو مانسونی آوائیں کے سمانان تر پایا جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مانسونی آوائیں اس کی ٹکرائے بینائیں چیدھی نکل جاتی ہے اس سے یہاں پر ورسات بہت ہی کم یا نہیں ہوتی ہے سیکنڈ ہے کہ دکشن پسٹم کا بھاگ جو گزراتے ہیں دکشنی راستان میں ادھک چوڑا ایم بستیت ہے جبکہ اتر پورو کا بھاگ سکرائے چھوٹی چھوٹی سنکھلاوں میں پایا جاتا ہے اب اس سے کیا مہتو کیسے بتاؤ گے کہ وہاں کا بھاگ ادھک چوڑا ہے روچہ ہے وہاں پر ادھک گھنے ون پائے جائیں گے اتر کی تلنا میں دکشن بھاگ میں بھرسات ادھک ہوگی تو ایک فیجیکل جوگروپیمنٹ جیسے میں بتا رہا ہوں اس طریقے سے اس میں بھی آپ کو کوریلیٹ کر کے چلنا ہے تھڑا ہے کہ اراؤلی پروت ویسو کی پراتچین پروت شینیوں میں سے جو پری کے امرین کلپ میں بنی ان میں گرینائٹ چھٹا نے بھوت پائی جاتی ہے اب دیکھیں دو چیزیں آگی ہیں اس میں تین چیزیں کس پرکار کی پروت مالا ہے پراتچین پروت مالا ہے سیکنڈ کی کب بنی پری کے امرین کلپ میں بنی تو اس کلپ میں جو پروت مالا ہے بنی ان میں کس کی مہتو ہے گرینائٹ کی تو اس پرکار کی پروت مالا سے ہمیں کیا ملے گا گرینائٹ چھٹا فورت ہے اراؤلی پروت راجستان کی نیو وننسام پونڈ دیش کی پردھان جلوی باجک ریکھا کا نرمان کرتی ہے اس کے پورو دیشا کا پانی بنا شمنا چمبل آدھی ندیوں کے پروہ دارہ بنگالی کھاڑی میں جا کر گرتا ہے جبکہ پسٹم دیشا کا پانی لونی ہے وہم اس کی سائک ندیا تتا ماہی پسٹم بناس آدھی کا جل عرب ساغر میں جا کر ملتا ہے سمپل روپ میں بتا دو جلوی باجک مطلب عرب ساغر اور بنگالی کھاڑی گرنے والے جلو کے بیچ میں جو باجک کا کاریہ کرتا ہے اس کو دو باجوں میں جیوائیڈ کرتا ہے بہت امپورٹنٹ کام کرتا ہے نیکسٹ ہے کراولی پروت سے سمد اوپر مال کا پتھار دکشن میں بھورات کا پتھار اتری پوروی چھوڑ پر پوتوار کا پتھار بھی ان کی پرمک وشیستہ ہیں دیکھئے اب کیا چیزیں آگی اس میں پتھاروں کی لوکیشن آگی پتھاروں کی لوکیشن آگی تو اس سے کیا مہتو نکال سکتے کہ ان پر کرسی کاریہ ہیں ایک دم اچھے طریقے سے ہو سکتا ہے وہاں پر بساوٹ بھی ادھک ہوگی مطلب اونچے پہاڑی شکتروں کی تلنا میں میدانوں کی تلنا میں تو کھر کام ہوگی نیکسٹ ہے پوروی میدانی پردیش کا اپ جاؤ پن اسی پروت مالا کے کارن ہے نئی تو مرستلی کرن بھڑتا ہی جاتا یہ ریگستان کے پوروی وشتار کو نینتیت کرتی ہے تتہ بھوٹی کے امپریہ ورانی درشتی سے ایک جھینہ پردہ بناتی ہے یہ لائن دیکھئے گا بہت ہی کچھ کہہ رہی ہے کی یہ جو پسپ میں مرستلی پردیش ہے اس کو پوروی بھاگ میں آنے سے کون روک رہا ہے کیونکہ تیز ہوایے چلتی ہے مٹی اڑتی ہے دھول مٹی دست تو اس کو کون روک رہا ہے اراولی پروت سرنگ کھلا اور یہی کارن ہے کہ یہ ریگستان کے پرسار کو روکتی ہے اور تیسری چیز پریہ ورانی درشتی سے بھی یہ ہے انکول ہوگی یہ لائن میں کو آپ اگر ایکسٹینٹ کرنا چاہے وستاریت کرنا چاہے تو بھوٹ تک کر سکتے ہو نیکسٹ ہے ان میں پہاڑی ڈالوں پر بھدوان بھنسپتی آورن سے سرجیت آدرتہ مان سنیوں کو آکھر شدکت راج میں برسہ کرانے میں سہائیت کا ہوتی ہے اس جو پرتیک ٹوپک کو آپ کتنا بھی بڑھا سکتے ہو دیکھئے کیا کہا کہ پہاڑی ایریا ہے پہاڑی ایریا ہے تو ونسپتی پائی جائے گی کاؤپی سارا راولی جو راستان میں ون پردیس ہے اس کا بہت بڑا بھاگا راولی پردیس میں پایا جاتا ہے ونسپتی رہے گی تو آدرتہ کی ماترہ بھی یہ دیکھ رہے گی اور ورسات کو بھی وہ آکر شد کرے گی اب ونسپتی دیکھ رہے گی تو ورسات ہی کیا ہر چیز میں ونسپتی کو ریلیٹ کر دیجئے انڈسٹری اور کوئی کام میں تو ہر طریقے سے اراولی پردیس سنکھلا ہمارے لیے مہتتا کا کام کرتی ہے نیکسٹ ہے کہ یہ اتری پسمی بھاگ میں ورسات کے سامانی وطران کو پروائیت کرتی ہے دکشنی پسمی مانسون کی دشا کے انکل بھیلے ہونے کار جل بھری آوائیں اس کے سامانات پروائیت ہو کر امالہ تک بے روک ٹوک چلے جاتی ہے پھلت ہے مانسون کی ورسہ کم ہوتی ہے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ اس کی دشاہ اس طریقے سے ہے کہ مانسونی دشاؤں کے سامانات تر پڑتی ہے تو مانسونی دشاؤں میں یہ عبرودک کا کام نہیں کرتی اور بنا روکے وہ امالہ تک چلے جاتی ہے پھل سروب کیا ہوگا ورسہ آیا تو بہت ہی کم ہوگی تھوڑی بہت ٹکراتی ہے ان سے یا بلکل بھی نہیں ہوگی یہ ایک نگیٹیو پوائنٹ ہے نیکس امپورٹنس ہے یہ بہت کچھ کہہ گیا ہے یہ لائن دیکھئے گا کہ ایک تو کھنیج کھنیج پدارتوں کا اس میں بھنڈار ہے جیسے ہم کھنیجوں کے چپٹر میں آئیں گے تو پتا چلے گا دیکھیں گے ڈسٹرک وائز اور لوکیشن وائز کون کون سے کھنیج کہاں پائے جاتے ہیں جیسے کیتڑی میں ہو گیا کوپر ادھر ادھے پور میں ہو گیا جستہ اور سلور چاندی تو اس میں ایک تو کھنیج سمپتہ کی درستی سے بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور یہاں پر پنسبتی کافی پائی جاتی ہے تو کیا ہوگا جیب بیویتہ یا پریانوانگیا نکھول بھی ہوگا دوسرا اس میں ون جیو اپ بہرن بھی ہے کئی سارے اور تیسرا کہ ونوں سے کافی ساری اپرز ملتی ہیں اور یہ جو ون جیو اپ بہرن کھنیج سمپتہ یہ سب چیزیں ہیں ان کا ہم الگ سے سٹیڈی کریں گے ایک الگ ویڈیو میں تو تب آپ کو پوری طرح ڈیٹیل پتا چل جائے گی یہ چیزیں کہاں کہاں پر اسٹیت ہے سیکنڈ کہ دکشن راستان کی جو جن جاتی ہے پردیش سیکتر ہیں وہاں پروتی ہے آراولی پروت سرنگلا میں ان کا بھاہل ہے دیکھیں کتنی چیزوں کی مہتو ہے خنیج سمپتہ کی جیو بیبتہ کی ون جیو اپیرن کی ون اتپادو کی جن جاتی ہے جن سنکیا کی ملٹی پر پج امپورٹنس ہے آراولی پروت سرنگلا گا نیکسٹ ہے مردہ سنسادن کی پچورتہ بھوری ریتی لی کچھاری مٹی ہے الوار شکتر میں تو جیپور مالپورا شکتر میں کچھاری مٹی ہے لال پیلی مٹی کا شکتر جمیر پسمی بھیلوڑا پسمی بھیلوڑا پروڑ شروعی میں جبکہ ڈونگور پر پانچ پڑا میں لال لومی مردہ کی پردانتا ہے اور ایسے ہی جیتوڑ بھیلوڑا ادپر میں الگ ہوگی نیکسٹ ہے اس کو بھی ہم کتنا بڑھا سکتے ہیں کھنیج سنسادن جیو بیویتہ بھیاران جن جاتی ہے ون اتپاد کے علاوہ اولی پروت سرنکلا ایک مہت پر مردہ سنسادن کا کاریے بھی کرتی ہے نیکسٹ ہے کھنیج سنسادن کی پرچورتہ جو کی اوپر کیا تھا ہم نے لیکن اس کو ڈیٹیل سے بتا رہا ہوں میں تھوڑا سا کہ برتمان کھنیج اتپادو کا لگ بھگ راجستان میں ستر پرتیشت اراولی پروت سرنکلا سے ہوتا ہے جیسے کی ادھے پر کی جاور کی کھانے راج پر دریبہ بھیلوڑا کی اگوچہ ڈونگر پر کی دھونڈرہ مانڈی میں سیسائم جستہ کا کافی بھندہ رہا ہے لوہا کی بات کرے تو موریچہ بانول نیملا ڈافلا جنگالا نیم کا تھانا ناترہ کی پال میں لوہا پایا جاتا ہے بیرے لیے مدیپور جیپور بھیلوڑا میں میگنیج بانسوڑا مدیپور میں پنہ کالا کمان ہرویو گو گندہ میں تتہ بیرائٹس الور میں پایا جاتا ہے ملٹی امپورٹنس ہے اس کا دیکھئے گا آپ اس میں ہو سکتا ہے کہ پرٹیکولر ایسپیکٹ کو لے کے بھی ان کا امپورٹنس موسے لے یا تو کرسی کو ون سمپدہ کو یا کھنیج کو یا بائو ڈائیورشٹی کو اس کے علاوہ ایک امپورٹنس ہے کہ یہاں سے کئی ندیوں کا ادھگم سروتا ہے جیسے لونی تو کیا ہوا کہ ندیوں کا ادھگم استان بھی اراولی پروس رنکلا ہے امنا دیوں کی بات کر لے تو اس کا امپورٹنس آپ الگ ٹوپک کے روپ میں جوڑ دو اور اس ٹوپک کو ایکسٹینڈ کر کے آپ لکھ سکتے ہو اور جیسے یہ ٹوپک جہاں کے بات کی جائے وہاں کا ایک چھوٹا سا میپ دے دیجئے آپ کا آنسر پرفیکٹ ہو جائے گا تھینکیو